موسیقی میٹر تک بھی تھوہ نہ پھنک سکا وفائی چیمپئن بھارت کے نیرے چوکڑا نے پانچ تھوہ ضائع کر دی قومی ہیرو کو آج رات گولڈ میڈل سے نوازا جائے گا عرشد ندیم کل وطن واپس پہنچیں گے قومی ہیرو کے شاندار استقبال کی تیاریاں یارہ آگست کو ڈبل ڈیکر بس پر لاہور میں وکٹری پریڈ ہوگی عرشد ندیم نے فتح قوم کے نام کر دی گولڈ میڈل جشن آزادی کا توفہ قرار دے دیا قومی ہیرو سونے کا تمغہ جیتنے پر خوشی سے آفدیدہ کہا اللہ تعالیٰ نے عظیم کامیابی سے نوازا پوری قوم اور والدین نے بھی دعائیں کی گولڈ میڈل کے ساتھ چودہ آگست منائیں گے امید تھی کہ کچھ کر جاؤں گا میں پچانویں میٹر کی تھرو بھی کر سکتا تھا گولڈ میڈل جیتنے کی خوشی میں نین نہیں آ رہی پاک بھارت ٹاکرا جہاں پر بھی ہو سب کی دلچسپی ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھل ضرور دیتا ہے عرشد ندیم کی تاریخی کامیابی پر پوری قوم خوشی سے نحال پاکستانی افریٹ کے گھر پر جیت کا جشن شاندار آتش بازی مٹھائیاں تقسیم کی گئی ہر ایک کی زبان پر صرف عرشد ندیم کا نام فخر پاکستان کی والدہ کہتی ہیں کہ بیٹے نے ملک کا نام روشن کر دیا وہ میرے ساتھ وعدہ کر کے گیا تھا ہم بہت خوش ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے بیٹے کو عزت دی اور پاکستان کا پرچم دنیا بھر میں بلند کر دیا عرشد ندیم کے والد کا پاکستان زندہ بات کا نارہ عرشد ندیم کی کامیابی پر حکومت اور اپوزیشن ایک ہو گئے قومی ہیرو کو خیراجی تحسین پیش کرنے کے قرارداد متفقہ طور پر منظور قرارداد میں اعلیٰ ترین سیول ایوارڈ دینے کی سفارش وفاق وزیر قانون آزم نظیر تارڈ نے قرارداد پیش کی بلاول بھٹو مولانا فضل رحمان عمر ایوب اور دیگر رہنماؤں کا عرشد ندیم کو خیراجی تحسین صدر آسفل زرداری کی بھی عرشد ندیم کو شاباش کہا عرشد ندیم کی جیت پوری قوم کی جیت ہے وزیر آزم میں جاولین تھرو کا ایونٹ ٹی وی پر براہ راست دیکھا کراچے میں خیتاب کے دوران عرشد ندیم کو خیراجی تحسین پیش کیا وزیر آلہ گورنر سپیکر قومی اسمبلی اور شیئرمن سینٹ کی مبارک بات ہیں قومی ہیرو عرشد ندیم کے لیے اینامات کی بارش وزیر آلہ پنجام مریم نواز کا گولڈ میڈلیسٹ عرشد ندیم کے لیے دس کروڑ اپے اینام کا اعلان عرشد ندیم کے نام سے منصوب سپورٹ سیٹی بنانے کا بھی اعلان بریم نواز نے کہا کہ جشن آزادی پر عرشد ندیم نے گولڈ میڈل چیت کر قوم کو توفہ دیا عرشد ندیم نے تمام مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے چالیس سال بعد پاکستان کے لیے تلائی تمغہ جیتا اولمپکس میں نیا ریکڈ بنانا عرشد ندیم کی محنت لگن اور قومی جذبے کا ثبوت ہے سندھ حکومت کا عرشد ندیم کے لیے پانچ کروڑ روپے اینام کا اعلان گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور گورنر سندھ کامنان تھی سوری کا عرشد ندیم کے لیے بیس پیس لاکھ روپے اینام کا اعلان تاریخ ساز کامیابی پر مسلح فاج اور سرویسز چیفز کی عرشد ندیم کو مبارک باد آرمی چیف جنرل سید آسی مرید ائر چیف زہیر احمد سدھون نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف کا قومی ہیرو کے نام مبارک باد کا پیغام آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ایونٹ کے فائنل میں پوری قوم کی نظریں ارشد ندیم پر تھیں ارشد ندیم کی پتاہ پاکستانی ٹیلنٹ کا ایک شامدار ثبوت ہے ارشد ندیم نے انفرادی طور پر گولڈ میڈل حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی کھلاری بن کر تاریخ پر اپنا نام روشن کیا شامدار کامیابی ارشد ندیم کے غیر متزلزل لگن اور انتھک محنت کا ثبوت ہے آمی کرکیٹرز اور شو بس ستارے اولیمپکس گولڈ میڈل پاکستان آنے پر خوش سرفراز احمد امرگل اور محمد حریرہ نے ہوتیال میں پورا ایونٹ دیکھا ارشد ندیم کی ہر تھوکیں خوب تعریف کی جیت کا اعلان ہوتی ہی بھرپور جیشن نعرے لگاتے رہے سابق قپتان رسیم اکرم نے کہا کہ ارشد ندیم کی تھوک کبھی نہیں بھولے گی شوی بختر نے کہا کہ ارشد ندیم نے جو خوشیاں قوم کو دیم ہونا قابلے فراموش ہیں آمی ریسلہ رہنامباد بھی ارشد ندیم کی جیت پر خوش مبارک بات دی اداکار فیصل قریشی نے کہا یقین تھا کہ ارشد ندیم جیتے گا بشان سالی نے کہا چالیس سال بعد گولڈ میڈل جیتنے پر خوشی ہوئی حمزہ علیق باسی نے کہا کہ یہ جیت پورے پاکستان کی جیت ہے وزیر الدفاع خواجہ عاصف کی ارشد ندیم کو مبارک بات کھیلوں کی اسوسییشنز پر بھی برس پڑے جتنی سیاست اولمپکس ہاکی اور فٹبال میں ہیں اتنی ہم سیاست دان نہیں کرتے ارشد ندیم نے قوم کا سر بلند کیا تین دہائیوں کے بعد پاکستان کو گولڈ ملا جس طرح بے سر و سامانی میں ہمارے ہیروز جدوجہد کرتے ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہیں اولمپکس کے چیرمن بڑے ہو گئے مگر جان نہیں چھوڑتے ہمارے یہاں جو اولمپکس کے ادارے ہیں جو یہاں بیٹھ جاتا ہے وہ بیٹھ ہی جاتا ہے پی سی بی کے سوا کسی کی کارکردگی اتنے نان بخش نہیں ہے ہاکی کی یہ حالت ہے کہ کہیں ایک دوسرے کو ہی ہاکیانہ ماننا شروع کر دیں فٹبال کے صورتحال بھی ایسی ہی ہے وہاں سے پیسے آتے ہیں یہاں ہڑپ ہو جاتے ہیں فٹبال کا سٹیڈیم بنایا تھا وہ سیلاب میں بہ گیا ارشد ندیم کی طرح جوڑیشری نے بھی ریکارڈ توڑ دیئے پوری دنیا کے جوڑیشری ہماری عدلیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ ادارہ اتنا قابل ہے کہ وہ ڈیم بنا سکتا ہے سموسی اور ٹیمارٹر کی قیمتیں بھی تیہ کر سکتا ہے عدلیہ انصاف بھی دلاتی ہے اور مہنگائی کا مقابلہ بھی کر سکتی ہے شیمن بیپلس فاتھی بلاول بھوٹو کا قومی اسیمبلی میں سارے خیال کہا اداروں کے درمیان فاصلہ نظر آ رہا ہے ایک ادارہ بار بار پارلیمنٹ میں مداخلت کرتا ہے بلاول بھوٹو کا اپوزیشن لیڈر کے ساتھ تلخ جملوں کا تباتلہ کہا کیا میں نے آپ کا بلہ چھینہ تھا بلہ چھین کر مری ہوئی جماعت کو زندہ کیا گیا این وقت پر فیصلہ کر کے اس جماعت کو فائدہ پہنچایا گیا بہران کے ذمہ دار وزیر آزم ہیں آپ یا کوئی اور نہیں صرف عدالت تھی اور ہے ایسے فیصلے دیئے گئے جیسے ان کو ٹاپی دے دی گئی ہو بلاول بھوٹو کنفیجن کا شکار حکومت کی ناکامی دیکھ کر بخلا گئے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں بلاول بھوٹو نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی شاید پریٹ ڈراؤنڈ سے کوئی ہدایت آئی ہو کی امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر بلاول بھوٹو نے غلط آسر دینے کی کوشش کی بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ختم کرنے کے لیے خانون سازی کی جارہی ہے عدالت عزمہ اپنے فیصلوں پر عمل درامت کرائے ہمارے اکتالیس ممبران اسمبلی الیکشن ایکٹ قانون کو چیلنج کریں گے محمود خان اچکزئی بولے حقیقی آزادی کے سمرات عوام کے سپورٹ نہیں کیے گئے پاکستان تب آزاد ہوگا جب سب مشتر کا جدوجوہت کے لیے آگے بڑھیں گے چودہ آگست کو ہر صورت حقیقی آزادی کے نام سے دانشوروں کو اکٹھا کریں گے اصل آزادی کیا ہے سب کو بتائیں گے ادھر محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اجلاس عمر ایوب بیریسٹر گوھر شبلی فراز اور دیگر کی شرکت آئندہ کے لاحے عمل پر غور پارلیمنٹ کے باہر تحریک انصاف کا علامتی بھوکھڑتا لی کیمپ موت کرتے ہیں عوامی ووٹوں سے منتخب لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں پھر انہی پر چڑھائی کر دی جاتی ہے ملک کا تماشا بنا دیا گیا چیف جسٹس کے چیرمن وائل لائف ووٹ کو عہدے سے ہٹانے کی کیس میں ریمارکس سیکرٹری کا عبینہ سے استفسار کیا کہ کیا وزیراعظم کل کسی کو گولی مارنے کا حکم دے یہ تو گولی مار دی جائے گی اٹرنی جنرل سے کہا کہ آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ چیزیں کیسے چل رہی ہیں یہ بیورکریٹس عوام کی نہیں کسی اور کے خدمت کر رہے ہیں یہ ملک عوام کے لیے بنا ہے صاحبوں کے لیے نہیں بنایا تھا توہین عدالت کی درخواست نہ آتی تو سب کچھ خاموشی سے ہو جاتا اٹرنی جنرل نے کہا میں چیمبر میں تفصیلات سے آگاہ کر دوں گا چیف جسٹس نے نمارکس دیئے میری عدالت میں جو بھی ہوتا ہے کھولی عدالت میں ہوتا ہے سمات پندرہ اگست تک ملتوی کر دی گئے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامہ دوام کا عدلیہ پر احکمات بحال رکھنے کی ضرورت ہے سپریم کورٹ کے احکمات محض تجاویز یا ایڈوائزریز نہیں بلکہ قانونی منڈٹ ہے جسٹس منظر علی شہ کا نیشنل بینک کے گیارہ ہزارہ پینشنرز کے کیس کے فیصلے میں نوٹ تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ انفرادی شخصیات یا اداروں کے پاس عدالتی فیصلے پر عمل درامت کے سوا کوئی چارہ نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت ہر صورت یقینی بنانا ہوگا فیصلے نظر انداز کرنا یا تاخیر آئینی دھانچے کو چیلنج کرنے کے مطرح آدف ہے گوورنر سنگی تبدیلی پر پیپلز پارٹی اور مسلم علی قنون متفقق کامران ٹیسوری کی جگہ بشیر مہمن کو گوورنر لگائے جانے کا امکان نواز لیگ نے پیپلز پارٹی کو بشیر مہمن کے نام پر آزی کر لیا ہے ایمکیو ایم کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا وشیر مہمن صاحب ایک پیجی ایف آئیہ اور مسلم لگنون کے صدر ہیں ارینجمنٹ کے پہت ہمیں ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیا گیا حکومت ہم نے بنائی نہیں ہمیں دی گئے مسلم لگنون کے رہنما جاویر لطیف کی پرگرام ویو پوائنٹ میں گفتگو بولے اب وقت آ گیا ہے کہ نواز شریف قوم کو سچ بتا دیں کب کب پاکستان کے اندر عالمی قوتوں کی جانب سے مداخلت ہوئی آٹھ فروری کے جو نتائج لیے گئے ہماری قربانی کو اس پر کیوں پرکھا جا رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف قاضر برامدات کا حجم ساتھ ارب ڈالر تک پہنچانے کا عیادہ کراچی میں عالمی کمپنیز کے نمائندوں سے خطاب میں کہا کہ پاکستان جدی ٹیکنالوجی اور چین کی مدد سے زرائی پیداوار میں اضافہ ترس سکتا ہے وزیراعظم نے دوسری عالمی فود ایگری کلچر نمائش کا افتتح کیا کہا ملک میں زرائی برامدات بڑھانے کے وسیع مواقع ہیں وفاق اور صوبوں کو مل کر زرائی شعبے پر توجہ دینا ہوگی معاشی اہداف مشکل ہیں مگر ناممکن نہیں ملک کو خوشحالی کی منزل دلا کر رہیں گے ہمیں زری منصوات کی ویلو ایڈیشن پر توجہ دینا ہوگی ہر سال ایک ہزار گریجویٹس کو زرائی تربیت کے لیے چین بھجوائے جائے گا وزیراعظم شہباز شریف سے وزیراعلا سندھ کی ملاقات ترقیاتی منصوبوں بجلی گیس اور دیگر مسائل پر بات کی گئی وزیراعظم نے کہا کہ وفاق حکومت عوام کو رلیف دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے آرمی چیف گانرل سید آصمونیر سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ke ملاقات آرمی چیف کی جانب سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام کا پرتباق غیر مقدم کیا کیا ملاقات میں بامی تلچسپی کے مور پرتباط بیخیال آرمی چیف نے کہا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امام کا دورہ پاکستان کے عوام کے لیے باعث فخر ہے ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر نے پاکستان کو مسلم دنیا میں اہم مقام کا حامل قرار دیا کہا پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں اسلام آباد کی فیصل مسجد نے نماز جمعہ کی ادائیگی بھی کی گئی امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے دعا بھی کی گئی امام شیخ صالح محمد بن البدیر کے وفد کے بھمراہ پارلیمنٹ کا اسامت شیخ صالح محمد نے اس ملی کے آغاز میں تلاوت دی دھرنے سے اپنے اہداف حاصل کر لیے موہدہ کر کے حکومت کو وقت دیا ہے مجمعات اسلامی حافظ نیم رحمان کی نیوز کانفرنس کہا ہم نے دھرنا موخر کیا ہے ختم نہیں کیا حکومت کو بتایا ہے کہ بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنا خراجات کم کرے فیول ایجسمنٹ کے نام پر بجلی پر ٹیکس غلط ہیں معاہدے کے تحت کمیٹی تیس دن میں بجلی کے بلوں پر نظر سانی کرے گی حکمرانوں کو معاہدے پر عمل کرنا ہوگا تمام آئی بی پیس کا جائزہ لی رہی ہیں آئندہ چند ہفتوں میں عوام کو اچھی خبریں ملیں گی وفاقی وزیر طبانائی اویس لغاری نے کہا کہ بجلی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا تمام میڈیا نے قیمت بڑھانے کے حوالے سے بینڈ بجایا بدقسمتے سے نیگٹیف پروپاگینڈا پھیلائے جا رہا ہے اس ماہ بجلی کے قیمت میں ستتر پیسے کی کمی ہوئی ہے طبانائی کے شعبے کے مسائل حل کریں گے سندھ کے وزیر طبانائی ناصر حسین شاہ نے کہا وفاق میں ہماری حکومت ہوتی تو تین سو یونٹ تک بجلی مفت ہوتی سندھ اور بلوچستان میں ایک سو یونٹ فری بجلی کے حوالے سے پلان کر رہے ہیں اگلے مرحلے میں تین سو یونٹ تک بجلی فری کریں گے حکومت کا بکھاریوں کو سعودی عرب ہجوانے میں ملوث مافیا کی خلاف ٹریک ڈاؤن کا حکم وزیر داخلہ موسی نقوی کہتے ہیں یہ مافیا پاکستان کا امیج خراب کر رہا ہے سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل میں پاکستان کا برپور ساتھ دیا ہمارے بھائیوں جیسے تعلقات ہیں وزیر داخلہ موسی نقوی کی سعودی صفیر نواف بن سعید احمد مالکی سے ملاقات وحمد لچسپی کے امور پاک سعودی تعلقات کے فروغ پر تبادلے خیار مونسون کے نئے سپل کی انٹری لاہور سمیت تنجاب کے کئی علاقوں میں رم جھم کاموکی میں چھت گرنے سے میاں بیوی سمیت چار افراد زخمے ہو گئے سندھ کے کیر تھر پہاڑی سلسلے پر بارش کے بعد ستر دیہات زیرے آپ اپرچترال میں تیس اگست تک ایمرجنسی نافذ صحبت پر اور ڈیرہ بکٹی میں سلابی صورتحاد ندی نالوں میں تغیانی سے متعدد دیہات میں پانی داخل پی ڈی ایم اے کے مطابق بلوچستان میں بارشوں سے بیس جولائے سے اب تک گیارہ افراد جا بھاک ہوئے خوزدار صحبت پر جھل مگزی سے بھی بنجگور بولان مکران نصیر آباد مستونگ کلات میں مزید بارشوں کی پیش کوئی